اسلام علیکم ویلکم ٹو میر چینل کوکنگ ویڈ موم آج میں آپ کے لئے چکن کریپس کی بہت ہی مزیدار سی ریسیپی لے کر آئی ہوں اور ساتھ ہی ساتھ اس ویڈیو میں میں آپ سے ٹرکس شیئر کروں گی یہ کس طرح سے آپ نے کریپ شیٹس ریڈی کرنی ہے ساتھ ہی ساتھ چکن کو کس طرح سے میرینیٹ کرنا ہے اور کس طرح سے مزیدار سا مسالہ اس کے لئے ریڈی کرنا ہے تو ویڈیو پوری دیکھیں ہر سٹیپ دیکھیں اور اس ویڈیو کو دیکھ کر یہ ریسیپی رمضان میں ٹرائے کریں انجوائے کریں کھائیں اور مزے اڑائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سٹارٹ کٹیں اپنی آج کی ریسپی سب سے پہلے خوبصورت سا باول لیں گے اس میں ایڈ کریں گے تقریباً ہاف کیجی چکن اس کو میں نے بلکل چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کٹ کر لیا ہے اس طرح سے ہم سٹارٹ کریں گے اس کی میرینیشن مارینیشن کے لیے سب سے پہلے ایڈ کریں گے سپائسیز نمک ہاف ٹی بل سپون ہاف ٹی سپون اس میں ایڈ کریں گے گرم سالہ پاوڈر ہاف ٹی سپون سرخ مچ پاوڈر ہاف ٹی سپون اس میں ایڈ کریں گے ہم زیرہ پاوڈر جس کو ہم نے بھون کے اور گرائنڈ کر لیا ہے اس کے بعد ہم ایڈ کریں گے سفید مچ پاوڈر اس کے بعد ہم ایڈ کریں گے پیسٹ پر 1 ڈیبا سپون دہی ٹھیک لیمان جوس پاسٹ پیسٹ 1 ڈیبا سپون پیسٹ سارے چیزوں اور سارے چیزوں کے ساتھ چکن کو اگر آپ کو کم یا زیادہ لگیں تو آپ نے اپنے ٹیسٹ کی اپنی اپنے پیسٹ پاسٹ ماشاءاللہ سے یہاں بھی ہماری ماری نیشن ڈن ہو گئی ۔ ہم اس کو ریس لیں گے تقریباً 10 منٹس کی نیکس ٹیپ کی طرف ہم اپنے کریپ کے لیے ریڈی کریں گے بیٹر اس کے لیے سب سے پہلے ہم ایڈ کریں گے ایک کپ میتا بیٹر ریڈی کرنے کے لیے ہم چیزوں کی قوانٹیٹی کا بہت ہی خیال رکھیں گے جو آپ نے سب سے پہلے میرمنٹ کا خیال کرنا ہے اور اس کی اکورڈنگ آپ نے کوئی بھی برطن لے لینا ہے جیسا کہ میں نے یہ کپ یوز کی ہے ایک کپ میتا ایڈ کرنے کے بعد ہم ہاف کپ اس کی اکورڈنگ ایڈ کریں گے دودھ اس دودھ کو میں نے بوائل کر کے تھنڈا کر لیا ہوگا ہے دودھ ایڈ کرنے کے بعد اس میں ایڈ کریں گے پانی جتنا آپ نے دودھ ایڈ کیا اتنی ہی قوانٹیٹی میں جائے گا اس میں پانی جو کہ ہے ہاف کپ ون ٹی سپون جائے گا اس میں نمک نمک ایڈ کرنے کے بعد اس میں ایڈ کریں گے دو ٹیبل سپون دہی اور بلینڈ کرنے سے پہلے اس میں ایڈ کریں گے ایک ادت انڈا سارے چیزیں ایڈ کرنے کے بعد اس کو ہم بلینڈ کر لیں گے بٹر ہمارا ریڈی ہو گیا اب ہم اس کو ایک باؤل میں نکال لیں گے باؤل میں ایڈ کرنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کر دیں گے وان ٹیبل سپون اویل اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد یہ ریڈی ہے اور اس کی کنسسٹینسی اس طرح کی ہوگی نہ ہی یہ زیادہ تھک ہوگا اور نہ ہی یہ زیادہ پتلا ہوگا اور اب ہم موف کرتے ہیں نیکسٹ ٹیپ کی طرف چکن ہمارا میری نیٹ ہو گیا اور اب ہم کر لیں گے اس کو فرائے اس کے لیے سب سے پہلے ہم تھوڑا سا اویل ایٹ کریں گے ایک پین میں اچھے سے اس کو گریس کر لیں گے پورے پین میں اور تھوڑا سا گرم ہونے دیں گے اس نے پہ تھوڑا سا گرم ہو گیا اب ہم اس میں مارنیٹ کیا اور چکن ایٹ کر دیں گے اچھے سے سمجھ لائیں گے اور اس کو پین میں پھلا لیں گے تو یہاں پہ دیکھیں چکن نے پانی چھوڑ دیا ہم تب تک چکن کو پکائیں گے جب تک یہ پانی ڈرائے نہیں ہو جاتا پانی اچھے سے ڈرائے ہو گیا اب ہم اس میں ایٹ کر دیں گے پیاز جو کہ ایک میڈیم سائز پیاز تھا اور اس کو میں نے چاپ کر لیا ہے اور ساتھ ہی ہم اس میں ایٹ کر دیں گے شملہ میڈ یہ بھی ایک ادت تھی اور اس کو میں نے کیوب میں کٹ کے پھر ایٹ کیا ہے چمچ ہلائیں گے اور اچھے سے مکس کر لیں گے یہ دونوں ویڈیٹیبلز ایٹ کرنے کے بعد تب تک ان کو پکائیں گے جب تک یہ تھوڑے سے فرائے نہیں ہو جاتے ویڈیٹیبلز اور چکن اچھے سے فرائے ہو گئے ہیں یہاں پھر ہم ایٹ کریں گے ون ٹیبل سپون کیچپ یہ اوپشنل ہے اگر آپ کو پسند ہے تو آپ ایڈ کریں ونہا آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اچھے سے چمچ ہلائیں گے اور کیچپ کو مکس کر لیں گے اب ہم یہاں پہ کریں گے فلیم آف یہ ریڈی ہے اور ایک باؤل میں اس کو سکار لیں گے اب ہم ایک باؤل لیں گے اور اس میں ایڈ کریں گے ہاپ کپ میدھا اور ایک مکسٹر اس سے ریڈی کر لیں گے اس میں ایڈ کریں گے پانی اور اس کے بعد اس کو مکس کریں گے یہ ہم اس لیے مکسٹر بنا رہے ہیں کیونکہ ہم نے اپنے کریپس کو جب جوڑنا ہے تو یہ مکسٹر کام آئے گا پانی ایڈ کرنے کے بعد ہم نے اس طرح کا پیسٹ بنا دیا نہ ہی یہ زیادہ تھک ہونا چاہیے اور نہ ہی زیادہ پتلا ہونا چاہیے اس کو ایک سائٹ پہ رکھیں گے اور موو کرتے ہیں نیکسٹ اپ کی طرف ہم نے کریپس ریڈی کرنے کے لیے چکن سٹفنگ بھی ریڈی کر لیا اور بیٹر بھی ریڈی کر لیا اب ہم اس کے کریپس بنائیں گے اس کے لیے سب سے پہلے ہم ایک پین لیں گے اس کو تھوڑا سا ہیٹ اپ کریں گے اور کسی کپ کی مدد سے یہ بیٹر اس میں اس طرح سے میڈ میں ایڈ کر جائیں گے آپ نے فلیم بلکل لو رکھنی ہے اس کے بعد ہم ہلکا سا پین کو ٹلٹ کریں گے اور اس بیٹر کو ہر طرف پھلا دیں گے تو مہاش اللہ سے دیکھیں کتنا پرفیکٹلی اور ایزی لی ہم نے بیٹر سے یہ ریڈی کر لیا کریپ اب ہم تھوڑا ویٹ کریں گے کہ تاکہ اس کی یہ والی سائٹ جو پک جائے فلیم ہم بلکل لو ہی رکھیں گے فلیم چینج نہیں کریں گے یہ خود با خود پک جائے گا اور جیسے یہ پکے گا اس کے ایجز جو ہیں وہ خود با خود پین کو چھوڑ دیں گے اب یہ دیکھیں ابھی یہ سٹک ہے ایٹ مینز کہ ابھی یہ دن نہیں ہوا دن ہو گئی ہے اور خود با خود پین نے اس کے ایجز چھوڑ دیں گے اب ہم بہت ہی احتیاط کے ساتھ سپیچولا کی مدد سے اس کی سائٹ چینج کر دیں گے تو ماش اللہ سے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت سا لائٹ سا گولڈن سا کلر آیا ہے ابھی ہم دوسری سائٹ بھی تھوڑی سے دیر کے لیے لو فلیم پر پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے اور اس کے بعد یہ دن ہو جائے گا ریڈی کرنے کے لیے ایک ٹپ ہے آپ کے لیے وہ یہ ہے کہ جب آپ نے سٹارٹ میں بیٹر ایڈ کرنا ہے پین میں تو پین کو زیادہ گرم نہیں کرنا بلکہ بلکل لو فلیم رکھنی ہے اور بلکل تھوڑا سا جیسے نیم گرم ہوتا ہے اس طرح کا ہیٹ اپ کرنا ہے اگر آپ اس طرح سے نہیں کریں گے تو آپ کا بیٹر جو ہے وہ سپریڈ نہیں ہوگا اب ہم اس کی سائٹ چینج کریں گے اور دیکھیں گے دوسری سائٹ اس کی ریڈی ہو گئی ہے یا نہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا پرفیکٹلی یہ سائٹ بھی ڈن ہو گیا اور اب ہم اسے اتار لیں گے اور فلیم کریں گے آف ریڈی کرنے کے بعد ہم موف کرتے ہیں چکن سٹفنگ کی طرف یہ تھوڑی سی تھنڈی ہو گیا اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے سبزمٹ جو کہ تقریباً ایک ادد ہے اس کو میں نے باری کاٹ کے ایڈ کیا ہے اس کے بعد اس میں ایڈ کریں گے تھوڑا سا سبز دھنیا یہ دونوں چیزیں اینڈ پہ اور اب اسی لئے ایڈ کر رہی ہوں تاکہ ان کی جو فریشنس ہے وہ منٹین رہے اور ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے چیز چیز آپ کو اسی بھی لے سکتے ہیں مزریلا چیز بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں اور چیڈر چیز بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں چیز کو آپ نے تھنڈی سٹفنگ میں ایڈ کرنا ہے تاکہ یہ میلٹ نہ ہو اب اچھے سے ان تینوں چیزوں کو مکس کر لیں گے چکن کے ساتھ اب ون بائی ون کر کے ہم ایک ایک کریپ شیٹ لیں گے اس طرح سے اس کو میڈ میں پلیس کریں گے اس طرح سے پریس کر دیں گے اور اس کو ایکولی سیٹ کر لیں گے اس طرح سے سیٹ کر لینے کے بعد ون بائی ون کر کے اس کی سائیڈز کو اس طرح سے ہم دکھ فول کریں گے اور جو ہم لوگوں نے بیٹر ریڈی کیا تھا ایک میڈے اور پانی کو مکس کر کے جو مکسر ریڈی کیا تھا اس کی کنسسٹنسی تھوڑی سی وسکس سی ہے اس کو اس طرح سے ہم اس کے اوپر لگا دیں گے یہ چپکنے میں بہت کام آئے گی اور بہت ایزیلی سائیڈز کو چپکا دیں گی اسی طرح سے دوسری سائیڈ اس کے اوپر ایسے رکھیں گے لائٹ سا پریس کر دیں گے اور اسی طرح سے اب یہ بیٹر یہاں پہ بھی لگائیں گے ایسے اور اس سائیڈ کو بھی فول کر دیں گے بلکل سوفٹ ہاتھوں سے تھوڑا سا ہم اس کو پریس کر دیں گے اور یہی کام ہم اس کی اس سائیڈ پہ کریں گے یہ اس طرح سے بلکل پرفیکٹلی ریڈی ہے اسی میتھرڈ سے بہت ایزیلی ہم باقی سارے کریپس بھی ریڈی کر لیں گے سارے ہم نے چکن کریپس ریڈی کر لیں گے اور اب ہم موو کرتے ہیں ان کو فرائے کرنے کی طرف سب سے پہلے ہم ایک پین لیں گے لو ٹو میٹیم فلیم آن کریں گے اور اس میں ایڈ کریں گے اویل اویل زیادہ ایڈ نہیں کرنا بس ایک تین سے چار سپون اس میں ایڈ کریں گے برش سے اچھے سے اویل کو سپریٹ کر دیں گے پورے پین میں اور تھوڑی دیکھ لیے اس کو گرم ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے اویل اچھے سے گرم ہو گیا ون بائ ون کر کے اب ہم چکن کریپس اس میں ایڈ کر دیں گے سب سے پہلے ہم اس کی یہ ویلی سائٹ کو فرائے کریں گے جو ہم لوگوں نے جوڑی ہے یہ ویلی سائٹ پہلے ہم اسی لیے فرائے کر رہے ہیں تاکہ یہ ٹوٹے نہیں اور کھولے نہیں بہت ہی اچھے سے یہ سٹک ہو جائیں یہ بہت اچھے سے ایک سائٹ سے کوک ہو گیا ہے اب بہت ہی احتیاط کے ساتھ اس کی سائٹ چینج کر لیں گے اس طرح سے آپ نے بہت ہی احتیاط سے ان کی سائٹ چینج کر لیں گے سائٹ کو بھی دو سے تیر نیٹ کے لیے کوک کریں گے اور یہی کلر اور یہی بابلز اس کی دوسری سائٹ پہ آنے کا ویٹ کریں گے ان کی دوسری سائٹ بھی فرائے ہو گئی ہے ون بائی ون کر کے ان کو نکال لیں گے تو ماشا اللہ سے یہ ہے ہماری آج کی ریسپی کی فائنل لک آپ بھی اس کو ضرور ٹوائے کریں اپنے فرنٹ فاملی کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا thank you so much for watching my video stay connected with us اللہ حافظ alhafiz yummy thank you mom